دوستو اگر جندگی برسات دینے والا دوست مل جائے تو جندگی سروق بنتے دیر نہیں لگتی آج ہم کسی انسان کی نئی بلکہ ایک جانور کی بات کر رہے ہیں اپریقہ کے جنگلوں میں جان شیر کا راج چلتا ہے تو وہی اپریقہ کا طاقتور جنگلی بیسا اسی جنگل میں بے کوپ ہو کر گھومتا ہے ایک جنگلی بیسا تو شیروں سے دوسمنی مول لے لیتا ہے ان کی آپسی رنجیس اتنی خطرناکتی کی مرتے دم تک چلتی رہی یہ آپس میں اتنی جاننی دوسمن کیوں ہو گئے ان کے پیچھے کے کہانی جان کر آپ کے بھی پیاروں تلے جمین کیسک جائے گی ان کے پیچھے کے دوسمنی کی پوری کہانی جاننے کے لیے دوستو ویڈیو میں لارچ تک بنے رہے ہماری ساتھ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کے ریکویسٹ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبترائب کر کے بیل آئیکن کے وٹن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی ایسی انٹرس ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملتی رہے ان کے پیچھے کے کہانی بڑھتانے سے پہلے آپ کو اپریکا کے جنگلی شیر سے روب روب کروا دیتے ہیں اپریکا کے جنگلی شیر سب سے طاقتور اور قطرناک شیر مانے جاتے ہیں یہ قریباً 9 سے 11 پٹ لمبے ہوتے ہیں ان کی تے داڑ اور نکولے دانت کسی ایلین سے کم نہیں لگتے تو وہیں دوسری اور اپریکا کے جنگلوں کا جنگلی بیسہ بھی طاقت کے معاملے میں کسی شیر سے کم نہیں ہے ویسے تو شیر اپنے اسے بڑے بڑے جانوروں کا سکار کر لیتے ہیں پر اس جنگلی بیسہ کی سامنے شیر بھی 9-11 ہوتے دیر نہیں لگاتے کیوں جنگلے کے راجہ شیر اس جنگلی بیسہ کو دیکھتے ہی باگ جاتے ہیں تو دوستو اب ہم ان کی پیچھے کی کہانی کی اور چلتے ہیں یہ کہانی دو جنگلی بیسوں کی ہے جو کسی فلمی کانی سے کم نہیں تھی کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں جنگلی بیسہ ہمیسہ ساتھ ساتھ راہ کرتے تھے اتنا ہی نہیں جب ایک مصیبت میں ہوتا تو دوسرا اسے بچانے کے لیے اپنی جان کی باجی بھی لگا دیتا تھا ان کی دوستی اور طاقت سے جنگل کے راجہ شیر بھی ڈرتے تھے جب بھی شیر ایک پر حملہ کرتے تو دونوں مل کر شیروں کو بھی نانی یاد دیلا دیا کرتے تھے اب شیروں کو اگر جنگل میں راج کرنا تھا تو ان کو دوستی کو ختم کرنے کا پلان بنانے لگے شیر موقع کی تلاس میں تھے تب ہی ایک دن وہ آئی گیا ایک دن ایک اکیلا جنگلی بیسہ جنگل میں گھوم رہا تھا تب ہی شیروں نے مل کر اس پر حملہ کر دیا شیروں کا حملہ اتنا قطرناک تھا کہ جنگلی بیسہ کو سملنے کا موقع یہ نہیں ملا چاروں اور موت کا نظارہ دیکھ کر وہ چلانے لگتا ہے سائد اس کی آواز سن کر اس کا مطر بچانے آ جائے پر آج اس کی آواز کو سننے والا موت کی شیوہ کوئی نہیں تھا وہ سائتہ کے لیے بار بار دہارتا رہا پر آج اس کا مطر نہیں تھا اونی کو کون ٹال سکتا ہے اس سمیے بعد شیروں نے جنگلی بیسہ کا سکار کری لیا اب اس کا دوست جنگلی بیسہ اکیلا پڑ گیا تھا وہ اپنے دوست کو ہر دن جنگل میں ڈھونڈتا تھا پر اسے پتا بھی نہیں تھا کہ اس کا دوست ہی دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا ہے وہ اپنے دوست کے گم میں کئی دنوں تک گھوم سمرا اب شیروں کی دال گل چکی تھی پر شیروں نے اب ایک اکیلے جنگلی بیسہ کو ہلکے میں لے لیا اب جنگل میں شیروں کا ہی رات چلنے لگا سمیے بیتتا گیا کہتے ہیں نا کی آپ چھکتا نہیں ہے ایک نائے گن بید کھولی جاتا ہے دوستوں اب دیکھنا یہ ہے کی کیا اکیلا جنگلی بیسہ اپنے دوست کے گم میں مر جائے گا یا اپنے دوست کی موت کا بدلہ لے گا کیا اکیلا جنگلی بیسہ اتنے قطرناک اور طاقتور شیروں کا سامنا بھی کر پائے گا دوستوں آگے جنگلی بیسہ کی کانی میں جو موڈ آتا ہے وہ آپ کو بھی حیران کر دے گا اب وہ دن بھی آ گیا جب جنگلی بیسہ اپنے دوست کے کاتلوں کا پتا چل گیا کہتے ہیں نا کی جب موت شیر پر شوار ہوتی ہے تو اسے بھلا برا میں کوئی فرق نہیں ہوتا ایک دن جنگلی بیسہ اپنی دوست کی اگم میں جا رہا تھا سبھی شیروں نے اسے بھی یہ ملوک بھیجنے کی تیاری کر لی سبھی شیروں نے جنگلی بیسہ کو چار ور سے گیر کر حملہ بوس دیا اچانک ہوئی حملے سے جنگلی بیسہ بھی کوب میں آ گیا تھا وہ اپنی طاقت کو اپنی دوست کی موت کے گم میں بھول چکا تھا شیروں نے جنگلی بیسہ کو گیر کر حملہ کرنا شروع کر دیا بس پھیک کیا تھا اب جنگلی بیسہ کو اپنے دوست کے کاتلوں کو پرچانے میں دیر نہیں لگی وہی ساملے کو دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ اسی شیروں نے میرے دوست کو مارا ہوگا وہ بھی ایکیلا پا کر پھر کیا تھا مانو اس کے شریر میں ایک طاقت کا بھول چالہ گیا دوستوں اس لڑائی نے پوری جنگل میں ایک بھول چالہ لہ کر رکھ دیا تھا اب جنگلی بیسہ کو کچھ بھی نہیں سمجھا رہا تھا شرپ اپنے دوست کی موت کا بدلہ لینے کے سیوا اب جنگلی بیسہ پوری طاقت کے ساتھ شیروں پر حملہ کرنے لگا دوستوں اب دیکھنا یہ ہے کیا جنگلی بیسہ اتنے شیروں کا ساملہ کر پائے گا جنگلی بیسہ اپنے دوست کے قاتلوں پر ایسا حملہ کرنے لگا سائد کسی جاروں نے شیروں پر اب تک ایسا حملہ کیا ہی نہیں ہوگا جنگلی بیسہ شیروں کو اپنے سینگوں سے ہوا میں اچاننے لگا شیروں کو بھی آج سوا شیر مل چکا تھا جنگلی بیسہ کا حملہ دیکھ کر پتا چلتا ہے کی ایک بدلے کی آج کیا ہوتی ہے جنگلی بیسہ نے سبھی شیروں کی دلائی کرنا شروع کر دیا اب شیروں کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں بچا کچھ شیر تو اپنی جان بچا کر باگ گئے تو کچھ شیروں کو جنگلی بیسہ نے موت کے نیند شلا دیا دوستوں اب آپ سائد سمجھ گئے ہوں گے کہ جندگی میں ایک سچا میتر ہونا کیوں ضروری ہے آج کے انسانوں میں یہ دوستی سائد ختم ہو رہی ہوگی پر جانوروں میں آج بھی جندہ ہے اسے بات بھی ساپ ہو گئی کہ شیر سے زیادہ طاقتور ایک جنگلی بیسہ ہوتا ہے دوستوں آپ اس جنگلی بیسہ کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں دوستوں اگر ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکر کر کے بیل آئیکن کی بٹن کو پریس کر لینا تاکہ آنے والی یہ چیئی انٹریسٹ ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے پاؤں سکے